انتہائی عام سوپر فور مرحلے کے میچ میں شکست دے کر نہ صرف اپنے لیے فائنل میں سیٹ پکی کر لی ہے بلکہ اپنے آرکرائیول پاکستان کے لیے بڑا موقع دے دیا ہے بڑی خوشی کی خبر آ گئی ہے پاکستان کے قرگٹ فینس کے لیے انڈیا فائنل میں چلا گیا بیجن ایشیا کپ کے انڈیا نے تھوک دیا بیجن سری لنکا کو کال انڈیا نے تھوکا پاکستان کو آج انڈیا نے تھوکا سری لنکا کو یہ تو ابھی تو یقین نہیں آرہا کہ مطلب کہ ہم رونا پیٹھتے رہتے ہیں دنیا کی سب سے بیس بولنگ ہو ماری ہماری ہماری لیکن یہ بولنگ دیکھو کہاں مقابلہ بنتا ہے ریزوان بھائی یہ سپن ٹریک تھا چلے لنکا کے جب سپنے رہاں انہوں نے سمجھ جگی کہ سپن ٹریک ہے لیکن اس سپن ٹریک کے اوپر جب بومڑا اور سیراج ہے وہ جب بولنگ کی ہے پکنا دیکھاؤ جھپٹنا دیکھاؤ اور انڈیا اسی ٹورنمنٹ سے اگزٹ ہوکے اور ٹریک ایٹ بکھر گئی تھی لوگوں کا ٹرسٹ ختم ہوتا جا رہا تھا کیوں نہیں پوچری ٹیم انڈیا فائنلز کے اندر اتنی بڑی ٹیم ہے اتنے پیئرز ہیں اتنے بڑے میچ مینر ہیں آرٹس کے ایک سال پورے ایک سال بعد انڈیا پاکستان اور سر لنکا سے پہلے سب سے پہلے وہ ٹیم بنی جو کہ ایشاہ کپ کے فائنل میں جا کے بیٹھ سری لنکا بھی لگایا انڈیا فائنل میں چلا گیا ہے ایشاہ کپ کے انڈیا فائنل میں چلا گیا ہے روہیت شرما کے پاؤں پکڑ کے بابا رازم چومے کہ بابا رازم کو ایک چانس دیا ہے روہیت شرما نے فائنل میں جانے کا کلدیو یادف ایک نائٹ میر بھن چکا ہوا ہے ہر بلے باز کے لیے بڑا خواب بن چکا ہوا ہے کلدیو یادف کلدیو یادف جیسا میں نے بولر ابھی تک اس پرائن میں کوئی نہیں دیکھ رہا وہ صاف چیروں پہ بیانا تھی کہ روہیت شرما اور ویرات کولی جس طرح وہ وکتوں کی پیچھے باب کے خوشیاں بنا رہے تھے وہ جو ایکسپریشن دینا ہے جیسا لگ رہا تھا بھی بلڈ کا فائنل ہو ہے سامنے نمازکار دوستو جائین دوستو ایک ٹائم پر ایسا لگ رہا تھا کہ بھارت آج یہ میاج ہار جائے گا لیکن جو انبیلیوگن سپیل تھی کلدیف یادب اور ربیندر چاڑے جا اس کے بعد بھارت نے یہ میاج کو جیت کے فائنل پر ایسا گب کے پہنچ گیا ہے اور اس کے بعد جس طریقے سے ہماری بھارتی بولین کو داگ دینی پڑے گی جس طریقے سے آج بھارتی بولین پوفیمنس دیا ہے پہلے ارلی وکیٹ لیا ہے جو یسویت بھنبرا اور ہمارے سر کے درد بننے رہے تھے والے کے لئے اور جو ان کے جو ڈیسلوہ ان دونوں نے تو بٹنرشپ ایسے بنا لیا تھے بھائی جیسا لگ رہا تھا کہ بھائی باندس اوپر میں یہ جیت جائیں گے لیکن جو ربیندر جاڑے جا نے جو وکیٹ لیا ہے ڈیسلوہ کا اس کے بعد تو پورا میاج کا روک پل گیا اور باقی رہی ساہی جو کسر تھا وہ کلدیف جادب نے نبا دیا اس کو لیکن پاکستانی میڈیا بھی بہت زیادہ کچھ سے کیونکہ آج سری لنکا ہار گئی ہے اور پاکستان کے چانسز بن گئی ہے تو چلی ویڈیو دیکھتے ہیں میں ملتا ہوں کو ویڈیو کی اینڈ پر انڈیا فائنل میں چلا گیا بہجان ایشیا کب کے انڈیا نے تھوک دیا بہجان سری لنکا کو کال انڈیا نے تھوکا پاکستان کو آج انڈیا نے تھوکا سری لنکا کو اور کچھ پاکستانی گھنٹے مدھے گا بکواس کر رہے تھے صبح مطلب ابھی دوپیر کو جب انڈیا کی وکٹیں گری تھی اسپین وکٹ کے اوپر ہے کہہ رہے تھے کہ انڈیا نے تو میٹ فکس کیا ہوئے کہہ رہے تھے کہ انڈیا تو فکسر ہے انڈیا تو چاہتا ہی نہیں کہ پاکستان جو فائنل میں اور گھنٹوں اب کس طرح چلا گیا انڈیا فائنل میں اب کس طرح انڈیا نے سری لنکا کو ہرا آ دیا ہے اب آپ کا بابا رازم بالنگ کروانے آیا تھا کون بالنگ کروانے آیا تھا اور بھائی جانے آپ لوگ تو کہتے تھے کہ انڈیا کی بالنگ لائنہ پچھنی یا بالنگ لائنہ تو پاکستان کی نمبر ماننا ہے اور بھائی انڈیا کی بالنگ لائنہ اور بھائی جانے جو بندہ ہوتا ہے نا وہ میشان لوڑے لگتا ہے اور آپ لگے ہو کال 128 پہ آج سری لنکا بھی لگا ہے انڈیا فائنل میں چلا گیا ہے ایشیا کپ کے انڈیا فائنل میں چلا گیا ہے روہید شرما کے پاؤں پکڑ کے بابا رازم چومے کہ بابا رازم کو ایک چانس دی ہے روہید شرما نے فائنل میں جانے کا اگر ادھر سے پاکستان ہراتا ہے اگر ادھر سے پاکستان ہراتا ہے یا وہ سری لنکا کو اگلا میچ تو پاکستان فائنل میں جا سکتا ہے بابا رازم کو چاہیے کہ گودی میں بیٹھے جا کے روہید شرما کی کہ تیری میر مانی تو نے میری بستیوں نے زب چوہا لیا ہے ہمیں ایک چانس مل گیا کہ ہم فائنل میں جا سکتے ہیں کیا کرکٹ کھیلی ہے یار انڈیا کی دیکھو فاسٹ والنگ جو جسپرید بھومرا اور اس نے سیراج نے والنگ کیا دیکھو یہ سپین والی وکیٹ تھی فاسٹ والر میں کائیدر کوئی کام نہیں تھا آپ دیکھ لو کہ جو ہے وہ سری لنکا نے جب شروع میں فاسٹ والر لگائے تو روہید شرما نے کتنی زیادہ پٹائی کی جب سپینر آئے تو سٹرگل کرنے شروع کر دیا انڈیا بیٹھانل جسپرید بھومرا نے اس ڈیڈ پچھ کے اوپر آگے تباہ کن والنگ کی ہے جسپرید بھومرا باپوں کا باپ ہے جسپرید بھومرا اس ہنڈرڈ ٹائم بیٹر شاہین شاہ فریدی جسپرید بھومرا سے بہتر نئی وال کا ابھی بھی میں کسی کو نئی مانتا ہے نا پرانی وال کا شاہین فریدی نئی وال سے اچھی والنگ کرتا ہوگا لیکن پرانے پرانے ڈیتھ پر میں آگے شاہین فریدی کو بڑی مار پڑتی ہے کچھ حال مینڈی سے پوچھنا کہ کتنے کتنے پٹا کی یارگر پڑھے تھے اس کو سمجھ نہیں تیاری کہ جسپرید بھومرا کمہ کھیلوں کس طرح سراج بھومرا پلدیب یادب اکشار پٹیل روڑے لگا دیا سب نے آج پورا پاکستان انڈیا کو سپورٹ کر رہا تھا آج پورے کا پورا پاکستان انڈیا کو سپورٹ کر رہا تھا اور وہ ہی دیکھیں جب انڈیا آؤٹ ہونا شروع ہوا پاکستانی کہتے ہیں کہ یار انڈیا میچ فکس کیا ہوگا ہے ہمارے نیوز چینل پر آگیا جی انڈیا میچ فکس کر کے کل رہا ہے انڈیا کبھی بھی نہیں چاہے گا دشمن مولد کبھی بھی نہیں چاہے گا پاکستان جو فائنل میں جائے یہ جائے وہ جائے فائنل میں اپنی جگہ پکی کر لیا ہے اور ہماری طرف سے پوری بھارتی قوم کو سپر وین بہت اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملی ہے اس لیے کہتا ہوں کہ جو اچھی کرکٹ کھیلے گا دنیا کا کوئی بھی رنگ نسل کا کہیں کا بھی کھلانی ہوگا کہیں کی بھی ٹیم ہوگی جو اچھا پرفارم کرے گی وہ آگے جائے گی اور آگے بھی اسے ہی جانا چاہیے جو اچھی محنت سے اور اپنی جان مار کے جان لگا کے کرکٹ کھیلتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ اس مقابلے کے اندر سری لنکا نے بھرپور کوشش کی ان کے جو ٹیل انڈر تھے شاندار ایک اوپننگ کا میچ کا رخ وہ چینج کرنے لگے تھے لیکن پھر انڈیا ڈومیننٹ ہوا ان کے سپن بولر ان کے فاس بولر اور ان کی فیلڈنگ نے بھرپور ساتھ دیا اور ایک بڑا ایک زبردست چچے میچ اپنے کابو میں کیا اور فائنل میں اپنی جگہ پکی کر لی مجھے تو ابھی تو یقین نہیں آ رہا کہ مطلب کہ ہم رونا پیٹتے رہتے ہیں دنیا کی سب سے لیکن یہ بولنگ دیکھو کہاں مقابلہ بنتا ہے ریزوان بھائی یہ سپن ٹریک تھا چلے لنکا کے جب سپنٹر ہے انہوں نے سمجھ لگی کہ سپن ٹریک ہے لیکن اس سپن ٹریک کے اوپر جب بومڑا اور سراج آیا ہے انہوں نے جب بولنگ کیا ہو 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 اسیوں پتہ چل گیا انہوں نے فاس بولر یہ کام کر رہے ہیں تو ان کے جب وہ سپنٹر آئیں گے تب کیا ہوگا مجھے تب ہی پتہ چل گیا تھا کہ انڈیا نے چھوڑے گے اس والے میچ کے اندے انڈیا ایسا رگڑا لگائے گا ایسا کرے گا انڈیا نے کڑ کے دکھایا کہ آپ یہ دیکھیں ایک سپن وکڑ کے اوپر ان کا فاس بولر سراج اور بومڑا آکے وکڑے لے کے جا رہے ہیں اس کے بعد جب انہوں نے ان کے سپنٹرز نے آنا تھا انہوں نے کیا تبائی مچانے تھی اور پھر رہی سے ہارتھک پانڈیا پوری کر دیتے کلدیو یادف میں یادہ نا آپ کو کلدیو یادف کا نام لیا کلدیو یادف ایک نائٹ میر بھن چکا ہوگا ہے ہر پلے باز کے لیے بڑا خواب بن چکا ہوگا ہے کلدیو یادف کلدیو یادف جیسا میں نے بولر اب بھی تک اس ٹائم میں میں کوئی نہیں دیکھ رہا یہ رس سپینر یہ لیفٹ آم بولر یہ چائنا سپن جو کرتا ہے یہ انپلیمی بل ہے اس نے کل پاکستان کو ڈگڑا لگایا پانچ لکٹے لکھے گیا جب آیا اور آج کلدیو یادف نے جو بولنگ کی ہے بھئی جس ٹیم کے پاس اتنا بڑا ہی رہا ہو وہ ٹیم کہاں سے میچ نہیں جیتے گی اور جیتنا بھی ایسی ہی ٹیم کو چاہیے جس کے اندر ایک سے بڑھ کے ایک جو ایسا ون مین شو کرنے والا کھلاڑی ہو انڈیا کی ٹیم نے ثابت کیا ہے انہوں نے آکے میں صبح سے کہہ رہا تھا کہ آج انڈیا کو سپورٹ کر رہا ہوں یہ پاکستان کے لیے انڈیا کا جیتنا آج بڑا ضروری تھا سچی میں یاد یقین کلے یہ لوگ ریائے والے ان پر بڑھ سا کر سکتے ہیں پکنا دیکھاؤ جھپٹنا دیکھاؤ اور انٹینسٹی جیرے پہ دیکھی ہو سر پہ ساف لکھاوتا ہنگر یہ تھی بھوک ایشیا کب کے فائنل میں پوچنے کی آج سے ایک سال پہلے ٹیم انڈیا اسی ٹورنمنٹ سے ایگزٹ ہوکے اور ٹرکٹ بکھر گئی تھی لوگوں کا ٹرس ختم ہوتا جا رہا تھا کیوں نہیں پوچنے ٹیم انڈیا فائنلز کے اندر اتنی بڑی ٹیم ہے اتنے پیئرز ہیں اتنے بڑے میچ وینر ہیں آج کے ایک سال پورے ایک سال بعد انڈیا پاکستان اور سنلنکہ سے پہلے سب سے پہلے وہ ٹیم بنی جو کہ ایشاہ کپ کے فائنل میں جا کے بیٹھ گئی سیمنٹی ٹو آرز پہلے ٹیم انڈیا کو سب نے رائٹ آف کیا ہوا تھا ٹیم انڈیا کو کوئی کسی خاتے میں نہیں ڈال ہوا تھا ٹیم انڈیا کو کوئی سمجھ نہیں رہا تھا کہ ٹیم انڈیا کیا کر سکتی ہے لیکن جہاں شپنگ کے لئے روحید شرما نے جو نپال کی طرف باپسی کی تھی تو لوگ کو لگ رہا تھا ہلکی ٹیم ہے لیکن لوگوں کو بے وکوفی لگ رہی تھی ان کو نہیں پتا تھا کہ آگے آنے والے طفان کا یہ صرف اعلان ہونے جا رہا ہے کہ انڈیا بیک تو وننگ ویز ہوگا انڈیا بیک آن ٹریک ہوگا اور دو گم زبردست جیتے گا اور اپنے آپ کو فائنل میں پائے گا اور فائنل میں انتظار کرے گا پاکستانی آسر لنکا کا جو پاکستانی نراز ہوتے تھے انڈیا نے ہمارے لئے کبھی نہیں جیتا وہ ہماری ضرورت ہوتی ہے کبھی نہیں جیتتے اور وہ فکس ہو جاتا تو یہ ہو جاتا ہے بیمانی ہو جاتی ہے آج کی ویڈیا نے آپ لوگ کی بھی جو نراز کی تھی اس کو ختم کر دیا پاکستانیوں آپ لوگوں نے کبرانا رہی ہیں ایک دن کے گیپ کے بعد پاکستان کو پھر ایک اور چانس ملے گا یہ تھی وہ صاف چیروں پر بیان تھی کہ روہ شرم اور ویرات کولی جس طرح وہ وکتوں کی پیچھے بات کے خوشیاں بنا رہے تھے وہ جو ایکسپریشن تھے آج جیسا لگ رہا تھا کیونکہ ورڈ کا فائنل ہے سامنے وہ جو باڈی لینگویج تھی سپیشلی روہت اور ویرات کی شکل کے اوپر جو ایکسپریشن تھے وہ صاحب آپ کو بتا رہے تھے کہ بھائی صاحب یہ ہنگار ہے ہم کو وہ بیزتی فیل ہوئی تھی کہ ہم پچھلی دفعہ ایک شکاپ کا فائنل نہیں کھیل سکے تھے اس بار ہم کھیلیں گے ایک تو ہوتا ہے کہ رنگ بنا کر ایک طرفہ میاچ ہونا لیکن جو کارٹا کی ٹکر بھالا میاچ ہونا جو نیل بھی بائٹنگ میاچ ہونا یہ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی کبھی کسی کے طرف کرکٹ پلٹ جاتا ہے جو بولتے ہیں تو اسی طریقے کے آج میاچ تھا اور انڈیا نے یہ پوری باجی جو مطلب حالی ہوئی باجی پلٹ دیا اور اس میں سب سے بڑا ہاتھ جو تھا وہ کلدی بیادب اور ربیندر جاڑے جاگا تھا جو ایک وکی ڈی سیل ورکا لینے کے لیے بھارت ترس رہی تھی اس کو ربیندر جاڑے 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 لے کر دیا اور اس کے بعد جو کام تو تمام کر دیا بلکل سی لگا گا تو دوستو یہ بکٹری انڈیا کے لیے بہت بڑی بکٹری ہے کیونکوی ایسے اگر کے فائنال میں آپ انڈیا پہنچ چکے اور جس طریقے کے پرپومنس دے رہی ہے فائنال تو بھائی ہمارا ٹروپی تو چینل کو سبسکر کرکا اور بھارت کی زیت کو لے کر آپ کا کیا رہے کومنٹ سکسن پر جروع میننسن کریے میں رکھتا ہوں جلو مینکو آئے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہند بند آت رہنگ